اسلام علیکم بیورز آج ہم آپ کی لئے نوبل نائے ہیں محبت روڑ جاتی ہے اس کلم تابیر رائٹس جیسے ہی قاضی نے اجاب و قبول کے الفاظ استعمال کے عمر کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے یا پھر قاضی کو نام لینے میں غلطی ہو گئی ہے اس نے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا جن کے چہرے سے پریشان واضح دکھائے دے رہی تھی پھر اس نے اپنے سسر کی طرف دیکھا جو زبانے پر کی بے بسی اپنے چہرے پر سجائے قاضی نے دوسری بار وہی نام دہر آیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کی دل کی دنیا لٹ چکی ہے قیامت پر پا ہو گئی ہے دیسری بار جب قاضی نے پوچھا تو اس نے اپنے والدین دس فندیار شاہ کی طرف دیکھا جنہوں نے پل کے جب کاکر اسے قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا قبول ہے اس نے فرانس کی کیفیت میں کہا سب اسے مبارک بات دینے لگے مگر وہ تجھے سے یہاں موجود ہی نہیں تھا کون کیا بول رہا تھا اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ دکھائی دے رہا تھا وہ اپنے دل کی دنیا لٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اب مزید اسے کچھ بھی دیکھنے کی حمد نہیں تھی وہ اٹھا اور حویلی کی طویل رہداری تک تیز سے چلتا ہوا آیا رہداری کافی طویل تھی وہ اپنے اسے وہاں چلتا جا رہا تھا اس نے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کاہار نوچ پینکا اپنی گاڑی تک آیا تو حویلی کی چوکی دار اسے دیکھ کر ایک دم اٹھا اور گیٹ کلنے کے لیے باغا عمر اپنی ویگو میں بیٹھ چکا تھا اس نے زناٹے سے گاڑی نکا دی اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے ایک ویرانے میں آ کر اس نے گاڑی کڑی کی اور سٹیرنگ ویل پر زور سے مکا مارا اپنے بال مٹیوں میں جڑک کر چیخنے لگا اس کی چیخیں سننے والا اس ویرانے میں خدا کے سوا کوئی نہیں تھا اسے لگ رہا تھا اس کی دماغ کی نصیب پڑ چاہے گی وہ چیخ رہا تھا بہت غصے میں تھا جس کی وجہ سے اس کا گندمی رنگ لال ہو رہا تھا اس نے اپنے سلکی بال مٹیوں میں بینچ ڈالے جس کی وجہ سے وہ بھی ترتیب ہو گئے اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا موبائل سکرین پر حمدان کا نام جگ مکا رہا تھا حمدان اس کا دوست تھا جو شہر سے اس کی شادی کی تقریب کے لیے باقی سارے دوستوں کے ساتھ گاؤں آیا تھا کل ساری رات دوستوں کی محفل جمی رہی ساری رات انہوں نے جاک کر ڈیرے میں گزاری تھی اسفندیار شاہ کی کال آئی ناچار اسے اٹھانا پڑا عمر کہا ہو کب سے ہم پریشان ہیں حویلی مہمانوں سے بری بری ہیں لوگ کیا کہیں گے فوراں گھر پہنچو اتنا کہہ کر کال منقضہ ہو گیا عمر نے ایک بار پیر سٹیرنگ ویل پر مکہ مارا پھر اپنا سر سٹیرنگ پر رکھ کر آنکھیں موند لیں کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کا روخ گیا آخر اسے اپنے سوالوں کی جواب بھی تو چاہیے تھے جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا ان کا پرانا ملازم اکبر اس کے انتظار میں کڑا تھا چوٹے شاہ سائی بڑے شاہ نے اپنے کمرے میں طلب کیا ہے اکبر سر جکا کر کڑا رہا تم جو میں آتا ہوں بڑے بڑے ڈک بڑتا وہ اسواندیار شاہ کی کمرے میں داخل ہوا جہاں پہلے سے اس کا باپ اسواندیار شاہ اس کی ماں سبیدہ اور اس کی سسر اور ساس پیڑے تھے عمر شاہ نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کی طرف دیکھا سب کے چہرے پریشانی میں گرے تھے عمر بیٹو بیٹا اور تحمل سے میری بات سنو کیا سنو میں رہا کیا ہے سننے کو اس نے چیخ در کہا اتنا بڑا دوکہ وہ بھی عمر شاہ کے ساتھ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں آپ کا قصور وار ہوں زاویہ پہلے دن سے ہی بزید تھی کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی پھر بھی آپ لوگ کا اسرار آپ سب کی محبت دے کر میں نہا کر دیا مجھے لگہ وہ میری عزت رکھ لے گی مجھے پتہ نہیں تھا یوں میری عزت کا جنازہ نکالے گی فاروق صاحب ہاتھ چوڑے سر جھکائے کرے تھے بیٹا ہوں مجبور تھے اس لئے وردہ سے آپ کا نکاح کر دیا آپ چاہے تو اسے بعد میں طلاق دے دیں فیلحال یہی راستہ نظر آیا جہاں ایک بیٹی کی باغنے کا دکھ پتنامی سہ گئی وہی دوسری بیٹی کی طلاق کا بھی سہ لیں گے یہ تھی ایک مجبور ماں جس کی بیٹی کا آج نکاح ہوا اور آج ہی طلاق کی بات کر رہی تھی آپ کو سب مزاق لگتا ہے نکاح پھر طلاق طلاق دینا کوئی آسان ہے لوگ کیا کہیں گے عمر شاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی آپ کو چاہیے تا مجھے اعتماد ملے تھے میں کوئی بہانہ بنا کر شادی ڈیلی کرتا غصے سے دروازہ کول کر اپنے کمرے میں چلا گیا کمرے میں ٹہلتا رہا جب غصہ کچھ کم ہوا تو غصے پر دکھا بھی ہو گیا آئینے کے سامنے آ کر کڑا ہو گیا اور اپنا جائزہ لینے لگا کیا کمی تھی مجھ میں زابیہ فاروق کہ تمہیں شادی کے دن پاگنا پڑا ساری لڑکی یونیورسٹی میں مجھ پر مرتی تھی میرے ایک اشارے پر مجھے شادی کے لیے مجھ سے شادی کے لیے تیار تھی پر میں نے ان سب پر تم کو فوق کیا تھی اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ سامنے پڑا گلدان اٹھا کر آئینے کو دے مارا ٹا کی آواز کے ساتھ کچھ کانچ کے ٹکڑ اڑ کر کمرے میں بکر گئے آئینہ شگاف پڑ گیا جہاں سے عمر کو اپنے چہرے ٹکڑ ٹکڑوں میں بڑتا نظر آیا سورج چوب رہا تھا اسے لگا اس کا دل بھی ڈوب جائے گا آج کے سورج کے ساتھ رخصتی کا شور ہوا تو وہ تر تر کام نے لگی گاؤں میں صبح سویرے ہی شادی کی تقریب شروع ہوتی تھی پھر سارا دن ہاں گامہ شور کانہ رسمے محشل ایسے شام ہو جاتی پھر رخصتی کا وقت آتا ہے پروردہ فاروق اس اچانک افتاد پر بری طرح گبرائی ہوئی تھی پیدر پسط میں آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے پرا دن تھا آج کی دن کا اسے بہت انتظار تھا وہ صبح دن لگا کر تیار ہوئی اس نے شاکنگ پنک کلر کا لباس سے پین کیا ہوا تھا جو اس کے گورے رنگ پر خوب جج رہا تھا جس پر بہت عمدہ گولڈن کا کام ہوا تھا ساتھ ہمرنگ جیوری پینی سلکی بالوں کو آگے سے ہیر سٹیل بنا کر پیجے سے کولے چھوڑ دیا کلائیوں میں بر بر کچھوڑیا پہنی ہوئی تھی جب صدرہ اس کی قزن آئی وردہ تم ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے آج زاویہ کی نہیں تمہاری شادی ہے اور اب اسے یہ بات یاد آ رہی تھی لگ رہا ہے وہ کوئی قبولیت کی گری تھی جو کچھ دیر پہلے بہن کی شادی کے لیے اتنے دل سے تیار ہوئی انہی کپڑے انہی کپڑوں جولری اور میک اپ کے ساتھ بس ریڈ دوبتہ اس کے اوپر دے کر اس کا نکاح عمر شاہ سے کروایا گیا جب ایک بیٹی زاویہ جیسا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسری بیٹی قربانی کا بکر بن کر وردہ جیسی قدم اٹھاتے ہیں تاکہ ماں باپ کا جھکا ہوا اثر مزید نہ جھکے اب اسے احساس تھا عمر شاہ کے ساتھ اس کے زندگی پولوں کا سیج تو ہرگز نہیں ہوگی اس کی قسمت کی دوری اب عمر شاہ کے ہاتھ میں تھی اسے ایسا لگ رہا تھا پہلی رات ہی طرح کا بٹا لیے گراج جائے گی یا پھر عمر پر آپی کی کیے کی سزا بکتے گی رکھ صدی کا وقت آ گیا امی ابو ہاتھ جوڑ کر اسے کیا کیا نصیتیں کرتے رہے اپنی عزت کا واسطہ دیتے رہے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس کے قریبے رشتہ داروں کے ذریعے اسے عمر کی پل پل کے خبر مل رہی تھی جزاویہ کے غائب ہونے برچس کے لے رہے تھے اور ساری باتیں آ کر بردہ کے گوشت گزار کر رہے تھے عمر بھی جانے کی اس موٹ کے ساتھ رخصدی کیلئے آیا ضرور اسوندیار شاہ نے ڈانڈ ڈپٹ کر اسے بلائیا بردہ کو جیسے ہی اس کی نند آسمہ اور ساز زبیدہ کمرے میں لائیں کمرے کی حالت بردہ کو اور در آ گئی جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بگ رہے تھے ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا بیٹ کے گلائی میں پولوں کو نوچ کر پینکا گیا تھا پھر بھی ٹوٹے پوٹے لڑیا لٹک رہی تھی اس کی ساس نند دونوں پریشان تھی میٹا تم پریشان مت ہونا جو عمل زاویہ نے کیا یہ اس کا ردیعمل ہے اور جانے کیا کیا دیکھنا پڑے تمہیں عمر غصے کا بہت تیزے تم کم عمر ہو اسے اپنی طرف راغت کر لوگی سچ پوچھو تو مجھے پہلی نظر میں ہی تم بائی تھی پر عمر کو زاویہ پسند آگئی تو اس کا رشتہ ڈالا میں سفوروں کو بھیجتی ہوں کمرہ صاف کریں زبیدہ بیگم اسے دعای دیتی ہوئی کمرے سے پاہر نکل گئی ڈرتے درتے کمرے کا جائزہ لیا کمرہ بہت بڑا خوبصورتی سے سجایا گیا تھا فرنیچر بی مالکان کے ذوق کا آلہ ثبوت تھا تین سیٹھ سوہ پڑا تھا سامنے ٹیوی دیوار کے ساتھ نسلتا بیٹ سائٹ پر عمر شاہ کی تصویر پڑی تھی ایسی ہی ایک تصویر ان کے گھر میں بھی عمر کی امی دے گئی تھی وردہ نے گنگٹ والا تو پتہ اتار کر صوفے پر رکھ دیا کون سا آ کر میرا گنگٹ اڑائیں گے مجھے بھی مضبوط پن کر رہنا ہے آپ ہی باگی تو اس میں میرا کیا قصور اب ہر قدم پر ان کی کیے کی سزا مجھے بکتنی پڑی گی شروع سے ہی میں کمزور ہوئی تو جانے کیا کرے یہ جلاد انسان میرے ساتھ جس کے غصے کا ہر جگہ چرچا ہے دل میں سوچتی بیٹھ کا چادر ٹیک کرنے لگی جو شاید عمر نے غصے سے کینچ کر پینکا تھا اتنے میں دروازہ کننے کی آواز آئی اسے لگا ضرور ماسی سفورہ ہے جسے آنٹی نے کمرہ صاف کرنے کیلئے بیجا تھا اس لئے وردہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا چادر ٹیک کر کے پیچھے مڑی تو عمر کو دیکھ کر اس کے عوثان خطا ہو گئے سفید کمیز شنوار کے ساتھ بلیک کوٹ پہنے چہرے پر غصے والے تاثرات لئے وہ کی سریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا یہ ماننے میں وردہ نے انکار نہیں کیا وردہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جو آ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے شکل گم کرو اپنی مجھے نینداری ہے عمر غصے سے بولا پر میں کہاں جاؤں انٹی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہے ڈرٹے 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 وردہ نے جواب دیا حویلی میں اور بھی بہت کمرے ہیں بحث مت کرو مجھے اکیلے چھوڑ دو وہ دارا وردہ کو رونا آ گیا اس کے آنسو گالوں پر پسل گئے یہ ٹس پہ پھر کبھی کام آئیں گے ابھی نکل جب فورین یہاں سے اس کے آواز اتنی تیز تھی کہ وردہ کو لگا اس کا دل باہر آ جائے گا فوراں دروازہ کول کر پا گی عمر عمر وہ واشروم میں تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آواز آئی کیا بات ہے امی جان عمر ٹاول سے مور پہنچتا جا رہا تھا کیوں دلہن کو کمرے سے باہر نکال دیا گرم اہمان اس سے برا پڑا ہے شکر کسی کی نظر نہیں پڑے اس پر ہم دلہن وہ بچی جیسے وہ بچی جیسے آپ دلہن کہہ رہے ہیں وہ زبردستی میرے کے لئے پڑی ہے اس کی بہن جو رسوائی کا سوان میرے لئے کر کی گئی ہے نا یہ میری برداشتی جو میں نے اسے کچھ نہیں کہا بس کمرے سے جانے کا کہا اور آپ مہمانوں کی فکر نہ کریں ان کو سب پتائیں تو کیوں یہ ڈراما رچائے تو کیوں یہ ڈراما رچائے ہم پر بیٹا اسے کمرے میں تو آنے دو زبیدہ بیگم نے التجا کی امی وہ اس گھر میں ہے یہ بھی غنی مت جانے میں منٹری بورڈ ڈسٹرب ہوں پلیز مجھے اکیلہ چھوڑ دیں وہ بیٹ پر بیٹ گیا دونوں بال مٹیوں میں جگڑ لئے زبیدہ بیگم بھی مجبور ہو کر جانے لگی زبیدہ اور عمر کی ساری گفتوں کو وہ سن چکی تھی جو باہر ہی کری تھی اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ عمر ایسے ہی پیش آئے گا نہ جانے کیوں پھر بھی اسے بہت رونا آرہا تھا شاید اپنی قسمت پر آنٹی اسے دوسرے کمرے میں لیے آئی جو عمر کی کمرے کے ساتھ ہی منسلک تھا یہ کمرہ بھی بہت بڑا تھا پر اس کا دل ہر چیز سے اچھاٹ ہو گیا وہ بیٹ پر انتی لیٹ کر رونے لگی اتنا روئی کی اس کی ہچیاں بن گئی رو رو کر اس کی ہچیاں بن گئی جب رو رو کر تک گئی تو باشروم سے مو دو کر آئی اور اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا کمرے کا جہزہ لیا تو پانی نہیں تھا موبائل بھی عمر کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی پر ڈر اور تسلیل کی بنا پر وہ اس جلاد کے کمرے میں جانی کی حمد نہیں نہیں کر سکتی تھی اس نے کمرے کا دربازہ کھول کر ارکیت کر جائزہ لیا اسے پتہ نہیں تا کچھن کھا ہے وہ تھوڑا دور آ کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے کچھن نظر آئے تو پانی پیئے تب ہی پیچھے سے ہنکار نے کی آواز آئی وہ ڈر کے مارے اچھل کر بیچے ہٹی پیچھے عمر کڑا تھا رات کے سپیر کہاں جا رہی ہو غصے والی تاثرات کی ساتھ پوچھا کہاں جاؤں گی میں رات کے دین بجے جو آپ اس طرح تفتیش کر رہے ہیں پیاس لگی ہے مجھے پانی کی تلاش میں کچھن ڈون رہی تھی وردہ کو اس کا انداز بہت ناگوار گزرا اچھا مجھے لگا شاید کہی جواری تھی اپنی بہن کی طرح عمر کے الفاظ دے کہ نشتر وردہ کو بہت زیادہ تطلیف دے گئے دیکھیں مسٹر عمر شاہ میں آپ کے ہر بات برداشت کرنوں گی ہر زیادی سہ جاؤں گی پر برائے مہربانی آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالیے گا آپی نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا اس کی ذیمہ دار میں ہرگز نہیں پہلے بھی ان کی وجہ سے بہت بکت چکی ہوں پر اپنے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کروں گی آئندہ خیال رکھئے گا وردہ قذب جواب دے گیا وہ خصے سے واپس اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی اور عمر اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے پائے اس کی لال آنکھوں کو دیکھا جو رونے کی چوہ نکا رہی تھی یاللہ پاک میں کہاں جوں اب پل پل میرے نصیب میں یوں زلیل ہونا لکھا ہے کیا قصور ہے میرا کسی اور کی کیے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے میں ہر بات برداشت کر سکتیوں پر اپنے کردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی میں کیوں رو رہی ہوں کیا اب ہر دن میرا روتے ہوئے گزرے گا نہیں ہرگز نہیں میں اس جلاد کی زہر کن باتیں برداشت نہیں کروں گی اس سے کہاں تیز ہوگا تو اپنی لئے ہوگا وہ دل ہی دل میں شکوے شکائطیں اور نئے عظم کر رہی تھی کہ درمازہ نوکوہ کون ہے آج ہے اندر بی بی جی پانی شاہ سائی نے بیجا ہے اور یہ آپ کا موبائل سفورہ نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر موبائل اس کی طرف پڑھایا سفورہ شاہوں کی بہت پرانی برو سے مند نکرانی تھی گر کے ہر بات اسے پتہ ہوتی تھی پر کبھی ادھر سے ادھر بات نہیں کرتی تھی پر پھر بھی وردہ کو بہت شرمی دگی ہوئی سفورہ کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گی وردہ کو کمرے سے نکال دیا شاہ نے اچھا شکریہ وردہ نے سفورہ سے کہا سفورہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی برو سے نے ایک دم گلاس اٹھا کر پانی کے دو گلاس گھٹا گھٹ پی لی پھر موبائل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ کر چیک کرنے لگی عمر بیٹا کیا ہے امی اس نے نین سے بوجھ رانکے آدھی کول کر گا بیٹا اٹھو جلدی تیار ہو کرنی چاہو اور میں دنہن کو تمہاری کمرے میں بیج رہی ہوں دونوں ساتھ تیار ہو کرنی چاہو زبیدہ بیٹا کی بات پر ایک دم عمر بیٹ پر بیٹ گیا ہر کس نہیں امی کوئی ضرورت نہیں اسے میرے کمرے میں بیجنے کی نہ میں تیار ہو کرنی چاہوں گا عمر بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو زبیدہ التجائی انداز میں بولی نہیں امی نکاح میں نے کر لیا بہت ہے یہ اب آپ کے ڈیمانڈ بڑھتے جا رہے ہیں آج تیار ہو کرنی چاہو کل کئن کی ولیمے کے لیے عمر کی زبان کو بریک لگیا اسوندیار شاہ کو دیکھ کر ایک دم اٹھ کڑا ہوا عمر تیار ہو کر بیٹا تمہیں نیچے آنا ہی ہوگا اور کل ولیمہ بھی ہر حال میٹین کرنا ہے دم کی امیز لہجے میں کہا گیا بابا یہ نائنصافی ہے نائنصافی تمہاری ساتھ ہوئی ہے تو بیٹا انصاف تو وردہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا اس سب میں اس بجائی بچے کا کیا قصور اور میرا کیا قصور تھا بابا میں کوئی بحض برداشت نہیں کروں گا مناشتے پر انتظار کر رہا ہوں مہمان بیٹے ہیں جلدی آ جانا دلہن کے ساتھ تنبیہ کرتے ہیں اسوندیار شاہ دروازے کی جانب پر گئے سبیدہ بھی پیچے چلی گئی حد ہوتی ہے سلیپ ایس پیر میں پہن کر باشروم کا رخ گیا جب باہر نکلا تو وردہ کمرے میں بیٹی تھی جسے دیکھ کر عمر کا حلق تک کڑوا ہو گیا تیز نظروں سے اسے گورنے لگا ایسے مت گورے میں خود نہیں آئی پھر زبان چلایا میرے سامنے بچی ہی ہو میرے سامنے بچی ہی لگو گی دس سال بڑا ہوں تم سے اور مجھے زبان چلانے بالوں سے سخت نفرت ہے کیھ کر بارڈروپ سے اپنے کپڑے نکال کر پھر واشروع میں چلا گیا اور دروازہ غصے کے اظہار پر زور سے بن کر دیا ہم اس حساب سے سب سے پہلے نفرت اپنے آپ سے کریں زبان تو آپ کی بوت چلتی ہے وہ بڑڑا کر ہی رہتے ہیں مردانی گرین کلر کا پیشوات پینا جو اس کی ساس نے اسے نکال کر دیا تھا آسمان نے اسے تیار کیا تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ بابی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں کیوں بھائی دیکھیں نہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں عمر نے ایک سرسر نظر اس پر ڈالی پوہا کی بہت پیاری لگ رہی تھی اور ایک دم نظریں واپس پڑھتی میک اپ کا کمال ہے سارا اس نے اپنے جوتے پہنتے ہوئے کام جی نہیں یہ بیسے ہی اتنی پیاری ہے انہیں میک اپ کی ضرورت نہیں اب جلدی سے نیچے آئے جائے میں جا رہی ہوں ورنہ بابا سائی سے ڈان پڑے گی جاتے جاتے آسمان بولتی گئی عمر تیار ہو کر آئینے میں اپنا آخری جائزہ لے رہا تھا اور وردہ بھی آئینے کے سامنے کڑی اپنا دوپتہ سیٹ کر رہی تھی دونوں کی نظریں آئینے میں ایک دوسرے سے ملی اور دونوں نے ایک سیکنڈ کا دیر نہ لکاتے ہوئے ایک دوسرے سے مو موڑ لیا اگر بنا اسے انگار ختم ہو گیا ہے تو چلے عمر نے بنوج کھا کر کھا وردہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی ناشتے کی میس پھر صرف اس کے سسرالی تھے اس کے میکے سے کوئی نہیں آیا تھا نہ امی نہ ابو نہ آرسلان شاید وہ کسی سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہے تھے یہ سوچتے وردہ کیاں کی جل مل ہوئی جسے اس کی ساس نے محسوس کر لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بہت بہت پیاری لگ رہی ہے بیٹا میں نے فون کیا تھا تمہاری امی کو ابھی وہ نہیں آ پائیں شام کو علیمہ میں شرکت کریں گی اف اپنیا سیاپا علیمہ کا عمر بڑھ بڑھ آیا جو سات بیٹی وردہ نے سن دیا اس کے حلق سے ناشتہ نہیں اتر رہا تھا بیٹا کانا کا اداس مت ہو جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے تمہارا عمر کا ساتھ لکھا تھا مالک نے تمہارا عمر کا ساتھ لکھا تھا مالک نے مجھے امید ہے تم دونوں اب خوش اسلوبی سے یہ بندن نباؤں کے یہ آپ کا گھر ہیں آج سے جیسے چاہے رہے اسفندیار شاہ نے اسے کہا بزارٹ اور اسفندیار شاہ بہت سخت اور روب والے لگتے تھے پر بہو بیٹیوں سے ہمیشہ پیار سے پیش آتے وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتے تھے پر ان کی بیٹے عشر اور عمر ان سے ڈر دیتے ان کا روب ہی ایسا تھا عشر عمر سے عمر میں دو سال ہی جوٹا تھا شام کو ولیمی کی تقریب حویلی میں ہی رکھی گئی تھی اس لئے صبح سے سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی وردہ کی گھر والوں کے لیے اسفندیار شاہ نے گاڑی بیجی کہ کہی وہ لوگ نہ آئے وردہ اپنے ماں باپ بائی سے مل کر خوش ہوئی اور ان کو بھی ہر حال میں مطمئن کیا کہ میں خوش ہوں عمر بھی اسفندیار شاہ کے کہنے پر لگے بندے وہی بیٹا رہا امی ابو آپ بیٹے میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتیوں عمر آپ بھی پینگے نا چائے مسکراتے ہوئے عمر سے پوچھا عمر پہلے تو حیرت میں اسے دیکھتا رہ گیا پھر سمجھ جا کہ اپنے والدین کے لیے یہ ڈراما ہو رہا ہے بنا رہی ہو تو آدھا کپ لانا وردہ چائے بنانے لگی اور دل میں عمر کو کوستی جاری تھی کیسے اکڑ کر بیٹا ہے مسٹر شاہ بچارے امی ابو ارسلان چپ چپ ہیں بندہ بات ہی کر لیں مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے چائے سب کو دیتے ہوئے آخر میں عمر کی طرف مسکر آ کر بڑھائے ایک لمحے عمر اس کے گال پر پڑھتے دمپل میں کو گیا اور ایک دم ہی سنبھال کر چائے پکڑ دی اور چائے پیتے ہی یہ جا وہ جا وردہ کو ایک لڑکی تیار کرنے آئی وردہ نے فیروزے اور گورڈن کا کمبینیشن کا ڈریس پہنا اور ساری جولری پہنی ٹیکہ اور نت پہن کر وہ فل تیار دی عمر تو صویرے ہی تیار ہو کر مردان خانے میں مہمانوں کوٹن کر رہا تھا ولی ماہ ختم سب تک ہار کر اپنے اپنی کمروں میں گئے تو وردہ بھی عمر کی کمرے میں آگئی ایک بند کو تو عمر کی نظریں وردہ پڑھتے ہیں گئی آخر کو بندہ بشر تھا اتنی پیاری اور چھوٹی عمر کی لڑکی جو اس کی نکاہ میں تھی کیسے اگنور کرتا پھر ایک دم خود کو منامت کرتا ہوا اپنے اصل ٹون میں آ گیا کیوں آئی ہو کہو کوئی کام ہے بیٹ پر ذراز ہوتے ہوئے بولا وہ امی نے کہا کہ ان کا اور بابا کا حکم ہے میں آپ کی کمرے میں رہوں ڈرتے ڈرتے ہوئے کام نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں جوہاں رہ رہی ہو وہاں ہی ٹھیک ہو چھٹکے بچاتے ہاتھ سے دروازے کی طرف شارہ کرتے ہوئے کا وردہ کوئی اتنی زلت کا احساس ہوا اس کی گال تب گئے مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی کمرے میں رہنے کا وہ واپس پلٹ ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا کون ہے آج آئے اندر عمر کی آواز پر دروازہ کولا سکینہ پوپو کو امی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر عمر کا مو اچھا خاصا خراب ہوا پر اپنے تاثرات چھپا گیا السلام علیکم پوپو کیسی ہے آپ عمر ان کے سامنے آگیا وردہ نے بھی سلام کیا سکینہ پوپو دونوں سے پیار سے ملی ماشاء اللہ دلہن تو بہت پیاری ہے لو بیٹم یہ تمہاری مودی کھائیں وردہ نے اپنے ساتھ کی طرف دیکھا جنہوں نے لینے کا اشارہ کیا تو جھو چاپ لے لی اچھا بیٹم اب تم لوگ آرام کرو تک گئے ہوگے اب تو روز کا ملنا ملانا چلتا رہے گا میں بھی ایک مہینہ یہاں ہی ہوں سکینہ پوپو نے بم پوڑا جس پر عمر اپنے چہرے کے تاثرات چھپا نہیں پائے اکتم ماں کی طرف دیکھا یہ تو شکر تھا کہ سکینہ پوپو عمر کی طرف متوجہ نہیں تھی ورنہ ضرور ناراض ہوتی جیسے ہی سکینہ پوپو باہر نکلی عمر ماں کی طرف پریشانی سے آیا کیا ہے امی ایک مہینہ پوپو یہاں رہیں گی ہاں ایک مہینے کیلئے آئی ہے جانتے ہو بیمار رہتی ہے جب بھی سفر کر کے آتی ہے اتنا تو رہتی ہے اور اس لئے وردہ بھی تمہاری کمرے میں رہے گی نہیں امی نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہوگا عمر تم جانتے ہو اپنے پوپو کو پھر وردہ سے مخاطب ہوئی وردہ بیٹا یہ سکینہ پوپو تھی شاہ سائی کی خالہ ذات بہن ہے پر سگو سے بڑھ کر ہے شاہ سائی ان کے ہر بات مانتے ہیں ان کو کوئی شکایت کا موقع مت دینا پھر ایک کی دس لگا کر شاہ سائی تک پہنچائیں گی تم دونوں ایک ہی کمرے میں رہو گے سکینہ کو کوئی موقع نہ ملے عمر تم سمجھ گئے نا میری بات جی امی پر جیسی پوپو جائیں گی یہ اپنی کمرے میں جائے گی عمر جانتا تھا سکینہ پوپو کی مزاج اس لئے چھپ کیا بات کی بات میں دیکھی جائے گی گے کر سبیدہ کمرے سے نکل گئی وردہ چینج کر کے آئی یہ لو تکیاں اور سٹور میں کمبل پڑا ہے جا کر سوفے پر سو جاؤ میں اپنا بیٹ شیئر نہیں کروں گا تمہاری ساتھ جانتی ہوں جانتی ہوں میں اپنا مقام اور اپنی جگہ وہ چھپ چاپ سوفے پر لیٹ گئی سوفے پر مو دوسری طرف کر کے لیٹ گئی بے آواز آنسو اس کے گالوں سے بہتے جا رہے تھے اور اس کے تکی میں جذب ہوتے جا رہے تھے خود سے علچتے علچتے جانے کب دین کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی دوسری طرف عمر کا بھی کچھ یہی حال تھا اسے عجیب پیچینی کی رہے ہوئی تھی جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا زاویہ فاروق تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ پہلی نظر میں تم عمر شاہ کو باگ گئی تھی میں نے تمہیں عزت دینی چاہی تم سے محبت کرنے لگا تھا تم نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا اسے آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ اپنے دوست کے گھر اس کی بہن کی شادی میں کیا ہوا تھا حمدان اور اس کی فیمگی سے وہ بہت خلوستا ساتھ پڑھے تھے حمدان روز اسے فون کرتا وہ ساتھ میں شادی کے انتظامات دیکھتے حمدان ہر بات میں عمر سے مشورہ کرتا یہ شروع سے اس کی عادت تھی اسے بہت اچھا لگتا تھا یہاں حمدان کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا ورنہ حویلی میں تو وہ چوٹے سائی کے حیثیت سے جانا جاتا تھا ہمہ وقت نوکر چاہ کر اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے اس دن بھی وہ صبح سویری حمدان کے کہنے پر اس کے گھر آیا جو کہ حمدان کا کوئی بائی نہیں تھا جو کہ حمدان کا کوئی بائی نہیں تھا اور ایک کلوتا دوست عمر ہی تھا حمدان نے مہندی کے حساب سے اس علان کی ڈیکوریشن دیکھنے کی ذمہ داری سنگی ڈیکوریشن والے عمر کی ہدایت پر اپنا کام کر رہے تھے عمر اپنے موبائل میں کسی کو میسج کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ پلٹا اندر آتی زاویہ سے اس کا ٹکر ہوا اوہ ایم سوری میں نے دیکھا نہیں جیسے ہی اس نے زاویہ کی طرف دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا وہ بہت خوبصورت تھی اب تو دیکھ لیا نا اب راستہ دے اس نے تیورے چڑھا کر ایک عدا سکھا زاویہ آپی جلدی آئے آپی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں پیچھے سے سونیا کی آواز آئی جو حمدان کی چوٹی بہن تھی اور وہ مسکراتی ہوئے سونیا کی طرف پر گئی زاویہ اس نے سرگوشی سے اس کا نام دہر آیا اور ہنس کر آگے چل دیا پھر کافی بار ان کا ملنا ہوا مہندی شادی ولیمہ میں اب زاویہ بھی ہنس کر بات کر لیتی تھی وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی جو عمر کو بہت اچھی لگی تھی عمر نے اس کی گھر رشتہ بیجا سب راضی ہو گئے اور چٹمگنی پڑ پیاہ والا معاملہ ہوا شاہدین کو ایسا کوئی خوف تھا جو اتنی جلدی راضی ہوئے آنکہ اس سے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا کیوں زاویہ نے اس کے ساتھ دوگا کیا ایک پر فون کر کے کہہ دی تھی تو وہ اپنے راستے بدل لیتا پر جو قسمت میں لکھا تھا وردہ کے ہاتھ میں سبورا چائے دے کر گئی وہ چائے پی رہی تھی اور ارد کرکہ جائزہ لے رہی تھی بہت بڑی حویلی تھی جو نئے حساب سے بنائی گئی تھی ہر کمرے میں اٹیج بات تھے بہت بڑا لان تھا جہاں ہر قسم کے پور پودے تھے لیمو اور امرود کے پیڑ تھے جو بہت خوبصورت تاثر دے رہے تھے حال نما کمرہ جہاں سب چائے پی رہے تھے جس کے چار جانب پلڑ لگے تھے جہاں سے سارا لان دکھائی دیتا تھا گر کے اندر صرف عورتیں ملازماتی جو صفائی کانا بنانا ہر کام کر دی تھی مرد ملازم باہر دیرے پر ہی رہتے تھے اور باہر کے کام دیکھتے تھے اسفندیار شاہ اور زبیدہ خاتون بہت نیک اور غریبوں کے مدد کرنے والے تھے اس لئے سب انہیں پسند کرتے تھے سارے مرد جب اپنے اپنے کام کاج کیلے باہر نکل گئے اور پوپو بھی پڑوس میں گئی تو زبیدہ خاتون وردہ کے پاس آئی وردہ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں عمر کا رویہ اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ پر ایک مہینہ ہے تمہارے پاس زبیدہ خاموش رہی تو وردہ نے سوال یا نظروں سے دیکھ کر کہا ایک مہینہ میں سمجھی نہیں آنٹی بیٹا میرے سکینہ بین کو خود روگا ہے تاکہ تم عمر کی ساتھ کمرے میں رہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھو ایک دوسرے کے قریب رہو یہی موقع ہے تمہارے پاس عمر کا دل جیتنے کے لئے زبیدہ نے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر آرام سے سمجھایا پر آنٹی وہ کیوں نہیں سمجھتے اس سب میں میرا کیا قصور بیٹا وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا کہ اس میں اس کا کیا قصور جو این شادی کے دن زاویہ پاک گئیں اسے بھی تو تکلیف ہوئی ہیں اس کے بھی تو ارمان تھے تم سمجھو اسے اگر دونوں ہی ایسے زد بان کر بیٹھ جاؤ گے تو نقصان تم دونوں کا ہی ہوگا زندہ کی گاڑی ایسے نہیں چلتی تم چھوٹی عمر کی ہو تمہیں اسے اپنی طرف کرنا ہوگا عمر اندر آتا ہوا دکھائی دیا تو بات آدھے میں ہی رہ گئی امی چائے تو پلوا دے اب سردی بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے زمینوں کا چکر لگا کر آیا ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا فریز ہو جائے گا عمر نے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کیا بیٹا اب بیوی آئی ہے اب اس سے مانگو جائے اب تک ماں کا پلو نہیں چھوڑو گی کیا پپو ہنستے ہوئے انڈر ہوئی میں بنا کر لاتیوں چائے آپ سب کے لیے وردہ اٹھ کرے ہوئی بیٹو بیٹا میں مزاق کری تھی پہلے تم میٹے میں تو ہاتھ ڈالو پپو نے بات بدلی نہیں پپو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے بھی چائے بھی تو میٹی ہوتی ہے اس کی بات پر سب ہنستے ہیں سوائے عمر کی اس نے کیچہن تک جاتے ہوئے اسے لے گا دونوں بہنیں ہیں جو وردہ سے بلکل الگ تھی عمر وردہ کو ساتھ لے اپنے بے کو میں اپنے سسرال جا رہا تھا تم وہاں ہی روک ہوگی نا عمر کی بات پر وردہ کا ایک بیٹ میں سوا اسے لگا بس اسے چھوڑ کر جائے گا عمر ہمیشہ کیلئے نہیں میں واپس آؤں گی بس کچھ دیر بیٹھ کر اس نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا واپس آ کر کیا کرو گی تک کہ ہوئے انداز میں عمر نے بولا وہ آنٹی نے کہا تھا واپس آنے کا وردہ در کے مارے بولی واپس آ کر کیا کرو گی یہی تو پوچھ رہا ہوں ابھی تو پپو کی وجہ سے تم میری کمرے میں ہو جیسے ہی وہ واپس گئے تمہیں کمرے سے نکال دوں گا اور کبھی بھی اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا وردہ کوئی جواب نہیں دے پائی عمر نے نوٹ کیا وردہ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا پھر وہ دو تین گھنٹے بیٹے پر وردہ ایسی ہی بجی بجی رہی پھر جانے کیوں عمر کو اس پر ترس آیا وہ بیٹا رہا اور وردہ کو اپنے ساتھ ہی واپس لیا وردہ جب چینج کر کے آئی عمر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا بیٹ پر لیٹ کر اسے سادہ سا ٹراؤزر اور وائٹ شٹ پہنا ہوا تھا اور ان ہماک سے پک میں مصروف تھا جیسے کمرے میں تیسرا کوئی وجود ہی نہ ہو وردہ کوانٹی کی باتیں یادیں اور کوئی بھی لڑکی نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد اسے طلاق ملے وردہ بھی ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی عمر کو کیسے مخاطب کرے اچانک اس کی نظر چونیوں پر پڑی جہاں رنگ پر رنگ کی چونیاں پڑی تھی وردہ نے ایک دم چونیاں پہنگ لی اور اپنا بستر نیچے بنانے لگی کوئی بھی کام کرتی چونیوں کی کنک کمرے میں گونچا تھی ناچار عمر بھی متوجہ ہوا کیا یہ پہنا ہوا ہے ڈسٹرپ کر دیا اتارو انہیں اور یہ نیچے کیوں بستر لگا رہی ہو صوفہ جو ہے صوفہ پر مجھے نین نہیں آ دی ساری رات یہی ڈر رہتا ہے کہ کئی گر نہ جاؤں صوفے سے اور چونیاں مجھے بہت پسند ہیں میں نہیں اتاروں گی وردہ اپنے پلین نمبر ون میں کامیاب ہو گئی تھی اب ہر وقت چونیوں کی کنک سے اسے وردہ کی موجود کی کا احساس رہ گا ادھر عمر ایریٹیٹ ہو رہا تھا کنک کی آواز سے پردوں سے پورتی زرد کرنوں نے اسے احساس دلائے کہ آدھا دن ڈل چکا ہے موبائل کی حل کے بیپ نے اسے عالم غنود کی سے خوشمندی کی طرف مورا اس نے مندی ہوئی آنکھوں سے موبائل اٹھایا تو حمدان کے تین کال پڑھ لے تھے پر فیلحال اسے کال بے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا موبائل میں بکچے کیا تو دس بج رہے تھے حویلی کی فردن سہر خیستے صویرے ہی ان کی صبح ہو جاتی تھی اس نے سیدھے اپنی آنکھوں کا روخ بے اختیار صوفے کی طرف کیا صوفہ خالی تھا اسے یاد آیا رات کو وہ نیچے بستر لگا رہی تھی نیچے دیکھا تو کوئی نہیں تھا بستر بھی غائب تھا مطلب میڈن صبح ہی جاک کر باہر گئی ہے میری نیند حرام کی ساری رات چونیوں کی کنک بھلا کوئی سوتے بھی چونیاں پہنتا ہے صرف مجھے پریشان کرنے کی طریقے ہیں ہم وہ بڑھ بڑھاتا ہوا واش روم میں چلا گیا نیچے آیا تو وردہ امی کے ساتھ دوپہر کے لیے سبزی کار رہی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا اٹھ گئے وردہ بیٹا عمر کو چائے ناشتہ دو زبیدہ کے کہنے پر جی امی جی امی کہہ کر وردہ اٹھ رہی تھی کہ عمر بلا ناشتہ نہیں کروں گا صرف چائے پیوں گا اب دوپہر کا کانا ہی کہوں گا وردہ نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا یہ غرور یہ بینیازی بھی اس پر کتنا ججتا ہے چائے وردہ نے چائے سامنے رکھتے ہوئے کہا عمر نے لال آنکھوں سے اسے پورا جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی اب دیر تک سونے کی وجہ سے اس کا سر باری ہو رہا تھا وردہ نے وردہ نے مسکرانے پر ہی اتفا کیا جس پر عمر کو اور غصہ آیا پر سب کی موجودگی میں چھپ ہی رہا چائے کا گونٹ ایسے پی رہا تھا جیسے زیر کا گونٹ پی رہا ہو وردہ وارڈروپ کولے عمر کی کپڑے استری کر کے سیٹ کر کے رکھ رہی تھی عمر فون پر بات کرتا ہوا اندر آیا جب کال ختم ہوا تو وردہ کے سامنے گیا جو ابھی جو ابھی نہا کر نکلی تھی فیروزی رنگ کی کمیز شلوار میں لمبے بال کولے نکرے نکرے لگ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے عمر نے تیوری چڑھا کر بولا دیکھ نہیں رہا آپ کی کپڑے سیٹ کر رہی ہوں یہاں شرٹس رکھے ہیں یہاں جینز اور یہاں آپ کی کمیز شلوار استری کر کے رکھے ہیں ہر چیز میں نے الگ الگ کر کے رکھی ہے یہاں تک کے موزے بھی اب خراب مت کیجئے گا توبہ کیا حشر کر رکھا تھا کمرے کا وہ بور سے وردہ کو دیکھتا جا رہا تھا زیادہ بیوی بننے کی کوشش مت کروں کوشش کیوں کروں گی بیوی تمہیں ہوں آپ کی آپ چاہدہ آکھ انکار کرے اس بات سے وردہ نے بھی اسی کے سٹائل میں جواب دیا دو منٹ مجھے نہیں لگیں گے پاک کا کرم ہے میں زمین پر ہی رہتی ہوں آسمان پر اڑنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ پت لگانا سمجھی غصے سے کہا گیا مردہ نے بھی عمر کے جاتی ہی وہی حشر کر دیا جو پہلے تھا بک تو اب عمر شاہ پیت پٹکتے ہوئے وہ بھی باہر نکل گئی کچھ دیر بعد جب عمر نے اپنے کپڑے نکالنے کے لئے وارڈروپ کولا تو حق کھا بکا رہے گیا جو حشر وہ کر کے گئی تھی نا شاید پہلے بھی ایسا حشر نہیں ہوا تھا جب وارڈروپ عمر کی نگرانے میں تھا غصے سے اس کی رگے تن گئی عمر سے پنگا اسناٹ چنگا بردہ فاروق پہ وہ کوف کم سے کم اپنی محنت کا ہی خیال کر لی تھی میرا کیا ہے میری کپڑے اسٹری کرنے کے لئے بہت لوگ ہیں سفینہ جلدی سے میری کپڑے اسٹری کر دو مجھے باہر جانا ہے اپنے کپڑے سفینہ کو دیتا ہوا بابا سعی کی کمرے کی طرف پڑ گیا کانے کے میرے سے اٹھ کر سب بڑے سے حال میں بیٹھ کر گپے مار رہے تھے اب کافی سردی ہو گئی تھی اس لئے وردہ چاہے لے کر آ گئی سب کے لئے عمر تم دلہن کو کہاں لے کر جا رہے ہو گمانے پپو کے سوال پر چاہے کا گن پڑتے عمر کو کانسی شروع ہو گئی کیا ہوا بیٹا زبیدہ اس کا پیٹ سے ہلانے لگی کچھ نہیں امی بس کانسی آ گئی تھی اس نے شرمندگی مٹانے کے لئے بولا ہاں تو عمر میں بھی چاہ رہا تھا کہ تم وردہ بیٹا کو کئی گمانے لے جو کہیں نادرن ایریاز اسوندی آرشانے کا پر بابا سعی اتنی جلدی کیا ہے لے جوں گا ساری عمر پڑی ہے عمر سے کوئی جواب پڑنا پڑا یہی دن ہوتے ہیں گمنے پھرنے کے بعد میں تو انسان مصروف ہو جاتا ہے بردہ کو وقت تو میں نے تو کبھی تم دونوں کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا پپو نے بابا سعی کے سامنے کشتی ڈبوئی عمر اندر ہی اندر بیچ تاپ کھاتا رہ گیا پپو آپ تو زیادہ تر اپنے عبادت میں مصروف رہتی ہیں ہمارے سونے جاگنے کے ٹائمنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں ورنہ یہ بردہ تو اتنا بولتی ہے کہ چھپ نہیں کرتی ہے نہ بردہ عمر نے التجائی نظروں سے بردہ کو دیکھا جی پپو ویسے بھی آج ہمارا پروگرام تا باہر جانے کا اور ڈینر کا آپ لوگ بھی آئے ہیں نہ نہیں بیٹا آپ لوگ جائے انجوئے کریں ہمارا کیا کام سب مطمئن ہو گئے سوائے عمر شاہ کے جیسے ہی وہ اندر آئی اس کا بازو کینچ کر بولا باہر جانا ہے ڈینر کرنا ہے کیا بول رہی تھی اگر نہ بولتی تو اس وقت آپ پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں ناظرن ایڈیا سکونے کے لئے آپ کو بچایا ہے میں نے اب ڈینر تو میرا حق بنتا ہے وہ ڈیٹ ہو کر بولی بڑی کوئی ڈیٹ ہڈی ہو قسم سے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا اس کا بازو زور سے جٹک دیا ہاتھ توڑیں کہ کیا آپ کے ساتھ رہ کر کچھ تو سیکھا میں ڈیٹ ہوں اور میرے ساتھ کس اپنے مت دیکھو میں بتا رہا ہوں بہت پچھتا ہوگی یہ تو وقت بتائے گا کون بچتائے گا ابھی تو میں اچھے سے تیار ہو جاؤ ایک اچھے سے ڈینر کے لئے قسم سے یہ جو مک سبزی کے رام پر خالہ سفورہ جو مربع بناتی ہے نا مجھ سے نہیں کہا جاتا ہنس دے وی وارڈروپ سے دو ڈریس نکالے کون سا پہنوں یہ بلیک یا یہ نیوی بلوم عمر سے پوچھا وہ جو سفید کفن پیچھے لٹک رہا ہے وہی پہن لو سفید ڈریس کی طرف اشارہ کیا اللہ اللہ تعالی خیر کرے میرے سر کے سائی ہیں آم میں کوئی بیوہ ہوں جو یہ پہنوں قسم سے نکل جو میری آنکھوں کے سامنے سے چپ رہو ورنمی بھرداش ختم ہو جائے گی وہ غصے سے دارا تو وردہ بلیک ڈریس لے کر واشدوم میں باگ گئی اف اللہ کون سی گڑی تھی جو یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی مٹھیوں میں سر کے بال پکڑ کر بیٹھ گیا اسی نوک جوک میں وقت تیز سے گزر رہا تھا پوپو جیسی واپس گئی وردہ نے بھی چپ چاپ دوسرے کمرے کا روح کیا جانتی تھی کہ عمر کمرے سے نکال لے گا اس پیززی سے اچھا ہے اپنا بوریا بستر خود ہی سمیٹ لو عمر بھی سارا دن باہر رہتا تھا کچھ کام کاش کچھ دوستوں کے ساتھ مصروفیات شام کا کانک آ کر جاتا پھر دوستوں کی محفل جمی رہتی عمر بھی ان کے ساتھ بیٹا رہتا جب سب سو جاتے تو کر آ جاتا باقی لوگ سویرے ہی سو جاتے عمر ایشر دوستوں کے ساتھ رہتے اور آسمہ وردہ بھی کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر گپے مار تھی واق کرتی پھر اپنے اپنے کمروں میں جاتی موبائل میں بیزی ہو جاتی دوستوں کے ساتھ عمر اندر آیا تو وردہ کو ناپ آگر تھوڑا حیران ہوا ورنہ وہ اپنے بستر پر لیٹے موبائل میں مصروف رہتی تھی عمر سونے کیلئے لیٹتا تو وردہ کے چہرے پر موبائل کی لائٹ بڑھتی وہ اسے بے اختیار دیکھتا جاتا کبھی وردہ مسکراتی کبھی عجیب عجیب شکلیں بناتی یہ سب عمر کو مزا دیتا بظاہر سوتا ہوا بنتا تھا پر وردہ کو دیکھتا جب تک کہ وردہ خود موبائل رکھ کر سونا جاتی عمر کو بتا نہیں تاکہ پوپوش شام کا ٹرین پکڑ کر واپس چلی جائے گی اس لئے کافی دیر تک انتظار کرتا رہا جب وردہ نہیں آئی تو اس کی تلاش میں باہر نکلا سب سو رہے تھے وہ کہی نظر نہیں آئی نہ اس کا نمبر تھا جو کال کر کے ہی پوچھتا کیا پتہ میں کے گئی ہو جب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک اس کی نظر اپنے کمرے سے اپنے کمرے سے جڑے ساتھ والے کمرے کے بند دروازے پر پڑی اس نے دروازہ کولا تو دروازہ لاکتا اس نے نوک کیا تو وردہ کی آواز آئی کون ہے میں عمر دروازہ کولو وردہ نے کنڈی کول دی کیا ہے ابھی میں سونی ہی لگی تھی کہ دروازہ بجا کر در آ دیا وہ تم کمرے میں نہیں ملی تو میں تمہیں ڈونڈ رہا تھا عام سے لے جی میں بولا وہ پوچھے لی گئی اس لئے اس سے پہلے کہ آپ بے عزت کر کے نکالتے میں نے سوچا خود ہی عزت سے نکل جاؤ وردہ نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا پوپو چلی گئی اس کے تاثرات چونکنے والے تھے ہاں چلی گئی اب میں سوچو مجھے نیند آ رہی ہے وردہ نے شریف بچوں کی طرح اجازت مانگی ہاں سوچو دروازہ اندر سے لاکت دینا کوئے کوئے لہجے میں کہا گیا جانے کیوں عمر کو پوپو کے جانے کی خوشی نہیں ہوئی بستر پر لیٹ گیا پھر کروٹے بدلتا رہا اسے نیند نہیں آ رہی تھی ایک مہینے سے اس کی جو روٹین بن گئی تھی بردہ کو دیکھتا رہتا تھا جانے کیوں سارے دن میں اسے صرف اسی وقت کا انتظار رہتا تھا اور چونیوں کی کنک بھی آج نہیں آ رہی تھی اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اگدم اٹھ پیڑا کیا بات ہے عمر شاہ ایک لڑکی کیا کے ہار مال دے لڑکی بھی اس لڑکی لڑکی بھی اس لڑکی کی بہن جس کی وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا کیا تم اتنے کمزور ہو اس کے دل سے آواز آئیں نہیں میں کمزور نہیں پڑ سکتا وہ خود سے ہی بولا تو کیا پھر ساری عمر اس لڑکی کو ایسی بندی بنا کر رکھو گی طلاق تو تم نہیں دھو گی کیونکہ اس سے شاہوں کی بدنامی ہوگی ایسے وہ خود سے لڑتا جگڑتا جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا صبح کو عمر اٹھا دو وردہ بائر صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی اس کے ہاتھ میں آخبار تھا عمر کے سلام کا جواب دے کر اٹھ گئی اور عمر کے آگے چائے ناشتہ رکھ دیا عمر نے بھی چپ چپ ناشتہ کیا عمر آپ مجھے اپو کی گھر لے جائیں گی پلیس اس کی التجاہیہ نظر کو دے کر عمر انکار نہیں کر سکا کس وقت جاؤ گی ابھی چلے تو اور اچھا رہے گا وہ خوشی سے بولی اچھا میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں اتنے دنوں سے کسی کا فون بھی نہیں آیا میں نکال کی تو کسی نے نہیں اٹھایا وہ عمر کی ساتھ گاڑی میں جیسے ہی گیٹ پر پہنچی ارسلان نے گیٹ کولا ان پر نظر پڑتی ہی ارسلان کا رنگ زرد ہو گیا پھر بھی جھوٹی مو امر کو بولا آپ بھی اندر آ جائے عمر بھائی عمر بے جانے کیا سوچ کر اندر چلا گیا ورنہ اس کا ہر کی زرادہ نہیں تھا اندر جانے کا جیسے ہی اندر پہنچے وردہ اور عمر کو دجکہ لگا دونوں کو چھپ لگ گئی وہ اور کوئی نہیں زاویہ فاروق تھی جو مزے سے اماں باپ کے ساتھ ہنس کر کچھ بول رہی تھی اچانک ان پر نظر پڑتی ہی سب کڑے ہو گئے عمر بیٹا آو نہ اندر آو بیٹا یہ زاویہ باپس آئی ہے ہم نے بھی اسے ماف کر دیا ہے یہ کسی کے ساتھ باگی نہیں تھی بس ناراض ہو کر ہوسٹل رہ رہی تھی کب سے مافی مانگ رہی تھی آخر کار اولاد کی محبت میں مجبور ہو کر ہم نے ماف کر دیا تم بھی ماف کر دو اس کے ساتھ سسر بہت کچھ بول رہے تھے پر اس کے دماؤں میں سناٹے ہو رہے تھے وردہ بھی کبھی زاویہ تو کبھی عمر کی طرف تھی عمر تیز سے پرٹ کر اپنی گاڑی کی طرف آگا عمر عمر وردہ بھی اس کے پیچھے باگی عمر جیسے یہ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹا وردہ بھی دوسرا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی اتروں نیچے عمر غصے سے چلایا میں نہیں ہی اتروں گی عمر نے زناٹے سے گاڑی چلائیں وردہ ڈرتی رہی اسے لگا اب بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پلیز عمر آرام سے گاڑی چلائیں لیکن عمر اتنا غصے میں تھا کہ اس کی بات تک نہیں سنی ایک زناٹے سے گاڑی حویل کے سامنے کڑی کر کے وہ تیستے اس قدم اٹھاتا حویل کے اندر گیا وردہ ڈرتے ڈرتے تکے تکے قدم اٹھاتے اندر کی جانب گئی عمر اپنے کمرے میں گیا وہ چیزیں یہاں سے وہاں پہنک رہا تھا ساتھ ساتھ چیختہ جا رہا تھا زبیدہ بیگم باگ کر اس کی کمرے میں گئی وردہ بھی ان کی پیچھے چلتی کیا بات ہے عمر کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہو ہوش میں آو زبیدہ نے عمر کو پکڑ کر کہا عمر کچھ ٹنڈا پڑ گیا اب بولو کیا ہوا زبیدہ نے پھر سوائے گیا پوچھے اس سے کہ کیا ہوا یہ جانبوچ کر مجھے وہاں لے کر گئی تھی اسے پتا تھا کہ زاویہ واپس گھر آ گئی ہے کیا زاویہ واپس آ گئی زبیدہ نے اس کی بات دوھرائی اور وردہ کی طرف دیکھا امی قسم لے لے مجھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ زاویہ آپ ہی گھر واپس آ گئی ہے اس کے آنکوں سے آنسو بہ رہے تھے جور بول رہی ہے یہ سب جھوٹے ہیں پہلے بھی میرے ساتھ دوکہ کیا اب بھی اتنی آسانی سے اسے ماف کر کے واپس گھر لائے اور تم نکل جاؤ یہاں سے تمہاری آزادی کے پروانے تمہیں مل جائیں گے وہ آگے بھی کچھ بولنے والا کہ زبیدہ نے اس کی مو پر ہاتھ رکھ دیا تمہیں خدا کا واسطہ عمر کچھ اول فول مت نکالنا مو سے وردہ تم جاؤ اپنے کمرے میں وردہ روتی ہوئی کمرے سے پا گئی پھر جانے کیسے زبیدہ نے اسے سمجھا بجا کر وقتی دور پر خاموش کیا اور وردہ کو اس کے سامنے آنے سے منع کر دیا تین دن ہو گئے وردہ نے عمر کو نہیں دیکھا تھا ان تین دنوں میں وردہ کی نین بھوک سب ختم ہو چکی تھی اس کا رنگ زرد پر چکا تھا اس ڈر سے کہ کئی عمر اسے چھوڑنا تھے یہ سوچ ہی اس کی جان نکال دیتا تھا اور وہ عمر سے بہت پیار کرنے لگی تھی نکاح میں بہت طاقت ہوتی اسے ہمیشہ یہ لگا کہ عمر بھی اس طاقت کے سامنے ہار مان لے گا پر زابیہ کا آنہ سب کچھ بگاڑ گیا تھا اب بھی وہ صوفے پر سکڑی بیٹی تھی سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا کہ درام کے آواز کے ساتھ دروازہ کھلا وردہ نے ڈر کر سر اٹھایا سامنے عمر شاہ کڑا تھا وردہ ایک دم اٹھ کڑی ہوئی عمر نے غور سے اسے دیکھا کمزور اور بجی بجی سی لگی تو پھر کیا سوچا ہے تم نے وردہ فاروق یو چھپنے سے تو کچھ نہیں ہوگا آخر فیصلہ تو میرا ہی ہوگا آو میں تمہیں واپس چھوڑ کر آتا ہوں تمہارے ماں باپ کی گھر ویسے حیرت کی بات نہیں انہیں ایک بار بھی خال نہیں آیا تمہارا وہ وردہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر چکائی کری تھی انہیں بھی تو پتا چلے جب تکلیف ملتی ہے تو کیسے لگتا ہے تم تمہارے گھر والوں کی سزا بھکتو گی میں کہیں نہیں جاؤں گی اچھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے تم یہاں رہ کر کیت کاٹو تمہارے گھر والے تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جائیں یہ بھی اچھی سزا ہے تمہارے گھر والوں کیلئے آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر عمر شاہ آپ چاہے جو بھی کر لیں چاہے مجھے گھر سے نکال دیں چاہے مجھے تاہیات یہاں کیت کر کے رکھے میرے گھر والوں کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا نہ کبھی وہ زاویہ آبی کو مجھ پر فوقیت دیں گے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وردہ بولی تو عمر حیران ہوا تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو اپنی بیٹی کے لئے ماں باپ کیا نہیں کرتے اب دیکھو زاویہ کو بھی تو معاف کر دیا وہ تھنس یا ہنسی ہنس کر بولا وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں وہ میرے تاہیات آئی ہیں اور زاویہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے وردہ کی بات دماکہ بن کر لگی عمر کو کیا تم ان کی بیٹی نہیں پاگل بنا رہی ہو مجھے نہیں وردہ سچ کہہ رہی ہے عمر پیچھے کڑی زبیدہ نے کہا امی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے مو سے ٹوٹے پوٹے الفاظ نکل رہے تھے یہی سچ ہے میرے ابو کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا جب میں پانچ سال کی تھی اور امی بھی یہ صدمہ نہیں سکی دو سال بعد وہ بھی چلی گئی پھر مجھے میرے تاہیہ نے ایڈپٹ کیا عمر حیران پریشان کڑا رہا پر آپ لوگوں نے پر آپ لوگوں نے یہ بات پنچ سے کیوں چپائی آخر بیٹا تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا وردہ کو آج تک کوئی مقام ہی نہیں دیا اپنی زندگی میں مجھے ڈر تھا کہ روز محشر کیا مودی کاؤں گی خدا کو اس یتیم بچے کی ذمہ داری میں نے اور تمہارے باپ نے خود قبول کی تھی زبیدہ کی آنکھیں عشق بار ہوئی عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو گئی پیکنگ بیٹا جی امی ہو گئی بس آپ اداس نہ ہو بس تین مہینے کی بات ہے میں ماموں کی گھر ہی رہوں گا تب تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہوگی میرا دل اداس ہو رہا ہے بیٹا یہ سوچ کر ہی کہ تم ملک سے باہر جا رہے ہو امی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کچھ عرصے کیلئے یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں بہت ڈپریشن میں ہوں ماحول چینج ہو تو میرا دماغ بھی فریش ہو ہفتہ گزر گیا اس بات کو پھر عمر نے فیصلہ کیا وہ کینیڈا اپنے ماموں کے پاس کچھ دن کے لیے چڑھا جائے تاکہ وہ صحیح سے اپنا فیصلہ کر سکے اس طوران گردہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی وہ بس کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی آج بھی اس کی فریش تھی وہ سارا دن گھر میں رہا کہ شاید وہ کمرے سے باہر نکل آئی پر بے سود اب وہ اسے اور خود کو موقع دینا چاہتا تھا وردہ سے دوڑا دور جانا چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ وردہ کی طرف اس کا کھنچا وقت تو نہیں وردہ باہر نہیں آئی وہ ائرپورٹ جانے سے پہلے وردہ کے دروازے پر کچھ در کڑا رہا اپنا ہاتھ اٹھا کر دروازہ نوک کرنا چاہا پھر کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کیا اور تیز تیز چلتا ہوا گاڑی تک آیا اور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا وردہ اسے کڑکی کے پردے کے اونٹ سے دیکھ رہی تھی اس کے آنسو بہرے تھے یہ دوری ہی سوہانے روح تھی اگر جو عمر نے مجھے خود سے علق کرنے کا فیصلہ کیا تو میرا کیا ہوگا وہ اب عمر کی خیریت کی دعائی مانگ رہی تھی پلین کے اڑتے ہی اس نے آنکے مون کر سیٹ سے ٹیک لگا دیا جو پہلا خیال اسے آیا وہ بردہ کا تھا اور جو چہرہ اسے نظر آیا وہ بردہ کا تھا میں عمر شاہ ولد اسفندیار شاہ نازو نیم میں پلنے والا بچہ اپنی ہر زد منوانے والا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والا بچہ جب جوان ہوا تو یہ سب میری فطرت بن گئی زیدی پندھ ہر بات زد سے منواتا شاہ سائی سے مجھے عجیب ڈر لگتا تھا وہ بچپن کا ڈر اب بھی کہیں میرے اندر در چپا بیٹا ہے پر میری امی میری ہر غلطی پر پردہ ڈال دیتی تھی شاہ سائی کو میرا غصہ اور زد ایک آنکھ نہیں باتا تھا میں ہمیشہ ایک کامیاب انسان رہا پر ہائی میں بھی سب سے آگے رہا میرے خاندان کے لڑکے میرا یونیورسٹی کے دوست یہاں تک کے اساتذہ بھی مجھ پر رشت کرتے تھے لڑکیاں میرے آگی پیچھی پرتی تھی پر میرا بھی ایک سٹینڈر تھا اور ہمیشہ سے یہ خواہش رہی جس سے محبت کروں گا شادی بھی اسی سے کروں گا مجھے بالکل پسند نہیں تھے ایسے لڑکے جو اپنی محبت غیر لڑکیوں کے لیے لٹاتے تھے اور اپنی شریع کی حیات کے پاس ان کے لیے بقت نہیں ہوتا تھا میں نے اپنی تمام تر محبت اپنی بیوی کے لیے رکھی تھی جس کا مجھے انتظار تھا آخر کار یہ انتظار بھی ختم ہو گیا حمدان کے بہن کی مہندی میں میری ملاقات سیاب یا فاروق سے ہوئی وہ بہت پیاری خود اعتماد لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی میں نے زیادہ عشق کے عاشقی چلانے سے بہتر جانا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجوں کیونکہ میں جانتا تھا عمر شاہ کو کوئی لڑکی رشتہ نہیں کر سکتی اور بے سائی ہوا فوراں سے بیشتر رشتہ قبول کر دیا گیا پر میں غلط تھا یہاں عمر شاہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسوندیار شاہ کے بیٹے کے لیے ہاں کہاں گیا تھا جن کا بہت نام روب اور دب دبا تھا جن سے رشتہ کرتے ہوئے فائدہ دیکھا جاتا تھا زاویہ کے ماں باپ نے بھی ایسا ہی کیا ایک دم ہاں کر دی پر زاویہ کسی اور سے محبت کر دی تھی اس لئے جب ماں باپ نہیں مانے تو وہ شادی والدین گھر چھوڑ کر چلی گئی ایسی میری زندگی میں وردہ فاروق آگئی بلکہ وردہ فاروق تو میں اسے سمجھتا رہا وہ تو وردہ عزیز تھی جو شروع سے ہی بدنصیب رہی محبتوں کے معاملے میں باپ کا پیار نہیں ملا نہ ماں کا نہ کوئی بہنتی نہیں پائے شوہر ملا بھی تو میرے جیسے مغرور انسان جیسے اپنے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا میں اپنا فروسٹریشن اس پر اتار دا رہا جس کا کوئی قصور نہیں تھا پر مجھے لگا اسے تکلیف دوں گا تو میں اپنے ساتھ کیے گئے دوکے کا بدلہ لے پاؤں گا اب جب میں اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے دور آیا تو کسی پل مجھے چین نہیں آیا ہر پل اس کا معصوم چہرہ میری آنکوں کے سامنے رہتا ہے جب سو جاتا ہوں تو مجھے اس کی چونیوں کی کنک سنائی دیتی ہے ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں عمر شاہ وردہ عزیز سے محبت کرتا ہوں ان تین مہینوں میں میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھتا پر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا زاویہ سے اٹھریکشن صرف وقت دیتا محبت تو وہ ہے جو مجھے وردہ سے ہے میں پور پور اس کی محبت میں ڈوب چکا ہوں آج جب میں واپس جا رہا ہوں تو ایک ڈر بھی لگ رہا ہے کہ وہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتا بہرحال مجھے وردہ کا فیصلہ ماننا پڑے گا جو بھی اس کا فیصلہ ہو آگیا میرا بچہ آگیا میرا بچہ وہ جیسے ہی اندر داخل رہا زبیدہ باگتے ہوئے اس کے گلے لگتی کیسے ہیں میری پیاری امی عمر نے پیار سے ان کا چہر اپنے ہاتھوں ملیا اب بالکل دیکھوں تم جو آگئے انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا امی آپ تو اسے کہہ رہی ہیں جیسے میں سال و بعد آیا ہوں تین ماہ ہی تو ہوئے ہیں اس پر بھی ہماری روز ویڈیو کال ہوتی تھی عمر بعد زبیدہ سے کر رہا تھا اور دیکھ کیا ہاں وہاں رہا تھا کہ شاید وہ دشمن جوہاں کہیں نظر آ جائیں وردہ اسی گرگی کے پردے کے ان سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی میں وردہ عزیز میری کوئی کہانی نہیں نہ میں کسی کہانی کا مرکزی گردار ہوں ماں باپ کا پیار بھی کم ہی میرے نصیب میں لکھا تھا ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی زاویہ آبی کے اتھرن پہننے والی شہر ملا بھی تو زاویہ آبی کا ٹکڑایا ہوا ایسا نہیں تاکہ مجھ پر مظالم کے بہار توڑے گئے تھے تائی تائی بہت اچھے تھے وہ مجھ پر ظلم نہیں کرتے تھے پر حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے انہیں کوئی خاص محبت بھی نہیں تھی جب میں تائی تائی کو زاویہ آبی کے لات اٹھاتے دیکھتی تو رش سے تک دی رہتی دنیا کے سامنے میں بھی انہیں امی ابو کہتی تھی پر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں میری زندگی تب پدلی جب زاویہ آبی کے لئے عمر شاہ کا رشتہ آیا سب بہت خوشتے ہیں کہ ایسے مولزز گھر آنے سے رشتہ آیا جنہیں فوراں ہاں کہاں گیا تب آبی نے انکار کر دیا روز اس رشتے کو لے کر گھر میں بحث ہوتی امی ابو اور زاویہ آبی کی میں چپ چاپ دیکھتی رہی آپ ہی کسی اور کو آپ ہی کسی اور کو پسند کرتی تھی پر نکاح کے دن آپ ہی گھر چھوڑ کر چھوڑی گئی اور مجھے ان کی جگہ بٹایا گیا میں چپ چاپ تائی کو دیکھتی جو آ رہی تھی دیکھو بردہ ہم نے تمہارے ساتھ اتنا کیا تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھا اب تمہاری باری ہیں اپنے تائیہ کی عزت رکھ لو عمر کی گھر والے راضی ہیں تم بیٹ جو نکاح کے لئے مطلب تائی نے میرے لئے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا صاف کے گئی تھی ہم نے جو بھی تم پر احسان کیا پالا پوسہ اس کا بدلہ اب تم یہ نکاح کر کے دو میں چپ چاپ بیٹی رہی میں آج دل سے تیار ہوئی تھی تائی نے مجھے بہت اچھے کپڑے اچھے کپڑے بنوا کر دیا تھے آخر اتنے بڑے گھر میں آپی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ مجھے آپی کی بہن کی طرح آپی کی بین کی طرح ہی متعارف کروایا تھا انہی کپڑوں میں میرے سر پر لال دپتہ دے دیا گیا عمر کی تصویر میں نے بھی دیکھی تھی وہ مردانہ بجاہت کپی کرتا کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا میں نے تصویر واپس رکھ دی مجھے پتہ نہیں تب وہ میرا نصیب بنے گا لیکن جب مجھے عمر شاہ کی کمرے میں لائے گیا کمرے کے حالات دے کر میں در گی تھی پھر ان کا غصہ میں تو ادھر ہی حمد ہار چاہتی اگر عمر کی امی میرا حوصلہ افسائی نہیں کرتی امی بہت اچھی خاتون تھی انہوں نے مجھے کہا ہمارے یہاں طلاقیں نہیں دی جاتی تم بے فکر رہو ہمارے خاندان کے مارد پہلے دوسری شادی کر لے پہلی بیوی کو پوچھے بھی نہ پر اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو کبھی طلاق نہیں دیتے میرے لیے یہ بھی بہت تھا مجھے عمر سے بہت محبت مجھے عمر سے بہت محبت ہے پہلے دن سے ہی نکاح بندن ہی ایسا ہے اور اگر شریکی سفر عمر شاہ جیسا خوبرو بندہ ہو تو اسے اگنور کرنا مشکل ہے میں نے نوٹ کیا عمر بھی میری طرف مائل ہو رہا تھا کہ زاویہ آپ بھی آگئی پھر جب عمر کو بتا چلا کہ مجھے ساتھ رکھ کر یا الگ کر کے بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ ایسے دل پرداشتا ہوئے کہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے یہ تین مہینے میں نے ایک ایک پل انہیں یاد کیا ان کی سلامتی اور سکون کے لیے اور سکون کے لیے دعائی کرتی رہی اور آج وہ واپس آگئے میں نے جاتے ہوئے بھی انہیں اسی پردے کے اونٹ سے دیکھا تھا اب آئے ہیں اب آئے ہیں بھی تو ادھر سے ہی دیکھ رہی ہوں اپنی پیاسی آنکھوں کو سیراب کر رہی ہوں اب ڈر بھی لگ رہا ہے عمر شاہ میری قسمت کا کیا فیصلہ کرتا ہے آج بھی سارا دن وہ باہر سین میں بیٹھا رہا بردہ باہر نہیں نکلی پھر جا کر سو گیا کیونکہ بوت تکہ ہوا تھا بردہ رات کا کانا بنا رہی تھی کہ عمر اندر کی جن میں آیا وہ اپنے دن میں تھی عمر نے گلک کنکار کر اسے اپنی جانب مخاطب کرنا چاہا پر بردہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور دل میں بولی عمر تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر پائی کہ تم میری بیجے کڑے ہو میں تو تمہاری قدموں کے آہر تمہارے محسوس پرفیوم کی خوشبو بھی پہچان جاتی ہوں عمر کچھ دیر کڑا رہا پھر اس سے رہا نہیں گیا اکدم وردہ کے آگے کڑا ہو گیا السلام علیکم اس نے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر سلام کیا والیکم السلام اس نے بغیر دے کے جواب دیا کیسی ہو عمر نے پھر پوچھا ٹیک ہوں آپ کیسے ہیں اب کی بار عمر کی طرف دیکھ کر کہا اب ٹیک ہوں وارد کی سے اس کو تکتا رہا وردہ نروی سوری تھی آپ باہر جا کر بیٹ جائے میں آپ کیلئے چائے بناتی ہوں آپ چائے بنائیں میں یہی بیٹا ہوں وہ کلسی کینج کر وہی بیٹ گیا اور غور سے وردہ کو دیکھتا جا رہا تھا گرمیوں کا سیزن تھا وردہ نے لان کا پنک وائٹ کمبینیشن کا لائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا دوپتہ ہمیشہ کی طرح سر پر تھا آج بھی وہ پہلے دن کی طرح نکری نکری تھی نکری نکری حسین لگ رہی تھی وہ اپنے سوچوں میں گمتا جب وردہ نے چائے سامنے رکھی چائے بیٹ جاؤ اوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں مجھے کانا بنانا ہے بابا سعی کی مہمان ہے پہلے ہی دیر ہو گئی اس نے ہاتھ چھوڑا کر واپس جچکی میں سالن دیکھنے لگی اور سب کہاں ہیں ملازمین آپ کیوں بنا رہی ہے کانا بابا سعی کو میرے ہاتھ کا کانا پسند ہے مجھے خوشی ہوتی ہے اس لئے میں خود ہی ان کی لئے کانا بناتی ہوں وردہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مصروف ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم بھی آپ کی ہاتھ کا کانا کھا کر دیکھیں گے آج فارغ ہو کر کمرے میں آ جانا میں انتظار کر رہا ہوں عمر کہتا ہوا گیا پر وہ جانتا تھا وردہ نہیں آئے گی جب تک اسے اپنی محبت کا یقین نہ دلاؤں وہ انتظار کرتا رہا وردہ نہیں آئی محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹ جاتی ہے محبت ٹوٹ جاتی ہے محبت میں اداکاری ریاکاری نہیں چلتی محبت سچی جذبوں سے بنا انمول ہوتی ہے محبت زندگی میں فکر ایک بار ہوتی ہے یہ بس ایک بار آتی ہے اگر یہ چھوٹ جائے تو مسافر سوک کرتے ہیں مسافر روک کرتے ہیں جیسے ایک بار لگ جائے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے محبت میں اگر جھوٹ بولے تو محبت درود جاتی ہے وردہ نہیں آئی عمر اٹھ کر اس کے کمرے میں جانے لگا دروازہ لوگتا اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا پھر خیال آیا کہ سون آگئی ہو اس لئے باہر لان میں گیا وہاں چکر کار رہا تھا صبح جب وردہ نے اسے نافشتہ دیا تو وہ جان بوجھ کر ماں سے مخاطب ہوا امی آپ نے میرے بار روپ کی حالت دیکھی ہیں ایک چیز نہیں مل رہی تھی اچھا بیٹا میں کیے دوں گی سوفیہ کو ٹیک کر دیگی اف امی یہ نوکروں کے کرنے کے کام تو نہیں ہے کسی اور کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کسی اور کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں عمر ناشتے میں خود کو مگد ظاہر کر رہا تھا سب سے اکارتی وردہ اور زبیدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا زبیدہ مسکرہ دی وہ بیٹے کا اشارہ سمجھ لی اچھا بیٹا میں کر دوں گی یا آسمہ سے گئے دوں گی امی اب یہ آپ کے کام کرنے کی عمر ہے اور آسمہ کی ایک زیم ہے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا بیٹا تو پھر کون کرے گا زبیدہ نے ناسم جی کی ایکٹنگ کی آپ کو شاید بھول کیا ہو تو یاد دلا دوں آپ نے میری ایک عدد شادی کروائی تھی ایک عدد بیوی بھی ہے میری جو اس گھر میں غالبن رہتی ہے اس نے ایک ایک اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا وردہ نرویس ہو گئی اچھا ہاں یاد آیا پھر بیوی کو خود ہی بولو نا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو زبیدہ کو مزا آ رہا تھا اور خوشی اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یہ اونٹ پین کروٹ پیٹ گیا بیوی کو آپ کی خدمت اس سے فرصت ملے تو بیچارے شور کا بھی نمبر آئے نا وردہ سبسیاں لے کر کچن میں جائے پناہ ڈولنا چاہا اس کا دل تیز سے دڑک رہا تھا جب عمر واشروم سے باہر آئے تو وردہ کو کپڑے تے کر دیتے گا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آ گئی چلو شکر ہے آپ کو میرا بھی خیال آیا اس نے بیٹ پر جمپ کی انداز میں گر کر لیٹ گیا وردہ بیٹ کی کونے میں بیٹی کپڑوں کا ڈیر لیے دیکھ کر رہی تھی امی نے بیجا ہے وردہ نے بغیر دے کے جواب دیا اچھا اب بھی امی نے بیجا آپ کو خود خیال نہیں آیا عمر اسے زج کر رہا تھا وردہ بھی خود پر کافی کابو پا چکی تھی آیا تھا ایک بار خیال آپ نے اتنا غصہ کیا کہ اندہ خیال کہ اندہ خیال نے بھی توبہ کی اور راستہ بدل لیا اب اس راستے سے نہیں گزرتے ایسے خیال اچھا نا یار بھول بھی جو پرانی باتیں ماف کر دو اب مجھے اس نے وردہ کا ہاتھ پکڑ دیا میری کیا مجال آپ کو ماف کروں بس آپ سے التجاہ ہے لیس مجھ پر ترس مت کھائے آپ اب بھی آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے آپ دوسری شادی کر لیں اپنی پسند کی وہ ہاتھ چھوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی پرگریف مضبوط تھی میں کوئی آپ پر ترس نہیں کھارا ترس تو آپ مجھ پر کھائیں میری محبت کو عزت بخشیں کوئی محبت نہیں وقتی جذبہ ہے بعد میں پچھتائیں گے آپ وقتی جذبہ تو تھا جو ذاویے کیلے تھا یہ تو اصل محبت ہے اس نے وردہ کا ہاتھ اپنے ہونٹو تک لے جاتے ہوئے پھر اپنے دل پر رکھ لیا وردہ ہاتھ چھوڑا تھی شرما کروا گئی وردہ کانا کاکر جب اپنے کمرے میں آئیں نماز پڑھ کر اٹھ رہی تھی کہ دروازہ کنا عمر تکیام سینے سے لگائے اندر آ گیا اور بیٹ پر دراز ہو گیا وردہ نے جائے نماز ایک طرف رکھ کر دوبتہ کول کر گلے میں ڈال دیا یہ کیا طریقہ ہے کسی کی روم میں آنے کا وردہ نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کی دل میں آنے کا عمر نے الٹا سوال کیا وردہ اس کی بات نظر انداز کر گئی بندہ دستک دیتا ہے دروازے پر ہاں بندہ دستک دیتا ہے دل کے دروازے پر اب ظاہر ہے آپ رخصت ہو کر میرے کمرے میں نہیں آئیں تمہیں ہی رخصت ہو کر آپ کی کمرے میں آ گیا عمر ڈیٹ بنا ہوا تھا یہ روپ تو وردہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا عمر کو وردہ دروازے کی طرف پر تھی عمر اس سے پہلے دروازے کی آگے آ کر کڑا ہو گیا اور وردہ کا چہر اپنے ہاتھوں کی پیالے میں بھر کر جذبوں سے چور لہجے میں بولا بس وردہ اب مات بھی جاؤ میں تم سے بہت محبت کرنے لگاؤں کوئی ہمدردی نہیں کارا تم پر کیا کمی ہے تم میں جو ہمدردی کی جائے عمر نے اسے اپنے حصار ملیا وردہ بھی عمر کی محبت کے آگے ہار گئی اور وہ اپنے محبت کو کونہ نہیں چاہتی تھی محبت دیوار سے لپٹی ایک بیل کی مانن جو صدا بڑھتی ہی جاتی ہے محبت خوشوں کی مانن جو ہر سوپ پیلتی جاتی ہے محبت کنگناتی ہے سریلے گیت کے مانن کسی کے نرم ہونٹوں سے یہ جب تمنا کی صورت نکلتی ہے تمنا پھر مچالتی ہے محبت پاک ہوتی ہے محبت معصوم سسچ ہے جیسے بھولنے سے روح میں پاکیز کسی آتی ہے تبی تو محبت میں اگر کوئی جھوٹ بودے تو محبت روٹ چاہتی ہے بردہ عمر ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھی دوسرے دن شام کو سب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ بردہ کے تایا اب بوا گئے وہ بہت شرمندہ شرمندہ تھے پر سب ان سے بہت اچھے سے ملے بردہ تو ان کی گلے لگ کر رو دی شاہ سائی میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں پر مجبور ہوں بیٹی کا باپ ہوں میں نے اسے معاف کیا اس کی محبت میں پھر بھی وہ بزید رہی کہ شادی اسی جڑکے سے کرے گی ہفتہ پہلے اس نے اپنی نس کار لی اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا میں اپنی بیٹی کو کونہ نہیں چاہتا یہ اس کی شادی کا کارڈ ہے اچھا تو نہیں لگا آپ کو کارڈ دینا پر بردہ بیٹی آئے گی تو ہمیں اچھے لگے گا وہ بہت شرمندہ رہے تھے بردہ کو بہت دکھ ہوا اس نے عمر کی طرف دے گا جی انکل بردہ ضرور آئے گی میں خود اسے لاؤں گا عمر نے مسکرا کر بردہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کیان سوتے ہم سب آئیں گے اکرام تم تیاری کرو شادی کی اسوندیار شاہ اور عمر شاہ کے بعد پر اکرام صاحب مطمئن ہوئے یار اب تو میں تمہیں مل گیا ہوں اب کیوں نمازوں میں لمبی لمبی دعائی مانگتی ہو عمر نے اسے کب سے دعا مانگتے دیکھا اب اللہ پاک کا شکر کرتی ہوں اور عمر ساتھ دائمی رہے یہ مانگتی ہوں پھر تو ساتھ مل کر دعا مانگتے ہیں